الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی خیر خلقہی محمد و علی آلہ و صحبہی اجمعین سب سے پہلے میں آسمہ جانگیر صاحبہ فاؤنڈیشن کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک مائیگیر کے بیٹھے کو دعوت دی کہ وہ آئیں بلوچستان کے عام بلوچستان کے بات کریں اور بلوچستان کی حوالے سے باتیں کریں ہمارے بزرگوں نے قائدین نے بات کی میں چند منٹ میں کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے بلوچستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھا جاتا ہے کالونی سمجھا جاتا ہے اور کالونی کی وجہ سے وہاں ریاست پاکستان نے بہت بڑی تعداد میں فوج بھی وہاں رکھا ہے کہیں ایسا نہ ہوئے کہ کالونی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے اس لئے ار قدم پر وہاں چیک پوسٹیں ہیں تو میں بیس سال سے وہاں سفر کرتا ہوں اب تک تو میں نے بلوچی میں کوئی تعرف نہیں کرایا ار قدم پر پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو ہم بھی بتا رہے ہوتے ہیں اپنے ابو کے گھر سے آ رہے ہیں تمہارے ابو کے گھر جا رہے ہیں اور اسی طرح ہم اپنے سرزمین میں ہیں ہم اپنے ہی سرزمین بلوچستان میں ہیں مسافر ہیں پنجاب کے بارے میں ہمیں بتایا صاحب نے کہ پنجاب کے عوام بلوچستان کے ساتھ ہیں ہمیں پنجاب کے عوام اور نوجوانوں سے شکوا ہے انسان یقوق کی تنظیموں سے بھی شکوا ہے یہاں کے سیول سوسائٹی سے بھی شکوا ہے ہماری ماں ہیں لا پتہ نوجوانوں کی ماں ہیں لاور اسلام آباد میں آئیں مہینوں یہاں رہیں سردیوں میں ہیں کتنے عوام ساتھ تھے کتنے نوجوان ساتھ تھے کتنے سیاسی جماعتیں ساتھ تھیں کتنے انسانی حقوق کی تنظیمیں ساتھ تھیں وہ جو خواتین کی حقوق کی بات کرتی ہیں لا پتہ نوجوانوں کی ماںیں خاتون نہیں ہیں لا پتہ نوجوانوں کی بہنیں خاتون نہیں ہیں عصیبہ کمبرانی کی آئیں کوئی نہیں سنتا یہ لا پتہ ماںیں تڑپتی ہیں مرتی ہیں یہ جو خواتین کی حقوقیں جو علم بردار ہیں انہوں نے کبھی لا پتہ نوجوان کی ماں کیلئے آواز اٹھا ہے اس لئے بلوچستان میں تو ایک مسئلہ یہی ہے کہ وہاں اس کو صوبہ نہیں سمجھا جاتا کالونی اور ہمیں اہل بلوچستان کو تیسرے درجے کا شیری سمجھا جاتا ہے اور ہم بالکل صاف بات ہے ہم تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ تیار کریں گے بلوچستان کے لوگوں کو کہ ہم تیسرے درجے کا شیری پاکستان کے ساتھ رہنے کیلئے قبول نہیں کریں تیسرے درجے کا شیری نہیں رہیں گے ہم تیسرے درجے کا شیری پاکستان میں نہیں رہیں گے اگر شیری ہیں تو ہمیں پاکستانی شناکتی کار بھی ہمارے جیب میں جو ایلیڈ کلاس کے جیب میں ہمارے پاس بھی وہی ہے پاکستان کا وہی ہے ہم بھی وہی رکھتے ہیں پاکستانی ریاست پاکستان اس میں لکھا ہوا ہے اس لئے ہمارے ساتھ جو یہ ظلم ہے زیادتی ہے بلوچستان کے ساتھ ہمیں پاکستان ہم تو دین میں پانچ دبعہ تو پوچھتے ہیں ٹاماتر لینے جو بھی کہاں جا رہے ہو اسکول بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو سمندر جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو اوپر تفری کرنے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو ہمارے بچے تو گوادر میں کرکٹ کرنے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو انہیں اپنے ہی ملک میں پوچھنے والا کہاں سے ہے ملتان سے پوچھنے والا لاہور سے پوچھنے والا وزیرستان سے ہے دن میں پانچ دفعہ مجھ سے شناکت پوچھتا ہے کہاں سے بھائی میں پوچھتا آپ کہاں سے کہہ رہا وزیستاز ہے سباناللہ مجھے پوچھنا چاہیے یا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور سی پیک جس کے لئے کہتے ہیں بڑا گیم چینجر ہے ملک ترقی کرے گا اس سے پورا بیجنگ ترقی کرے گا پتہ نہیں آسمان زمین اکٹے کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو سی پیک میں بھلوچستان کو کیا ملا ہے اور اس ٹرین لہور میں بنتا ہے لہور میں اور بھلوچستان میں صرف چیک پوسٹیں بنتی ہیں اس کے لئے کچھ نہیں بنتا ہے اور کہ ریڈ کے اٹی بھلوچستان ریڈ کے اٹی گوادر ماتے کا جومر گوادر ماتے کا جومر کو پہو جی کے لاؤں کچھ نہیں ملتا ہے ریڈ کے اٹی کو کچھ نہیں آیا بہت ضروری تا ہو رہے ہیں ٹرین سی پیک میں مجھے پانی پینے کے لئے نہیں ہے مجھے بیجلی نہیں ہے مجھے ٹیچر نہیں ہے میں چیخ رہا ہوں کہ مجھے چیک پوسٹیں نہیں چاہیے اسکول چاہیے مجھے چیک پوسٹیں نہیں چاہیے انورسٹی چاہیے مجھے پہو جی نہیں چاہیے ٹیچر چاہیے آپ نہیں دیتے ہیں آپ نہیں دے رہے ہیں آپ مجھے بجائے ٹیچر دینے کے فوجی دے رہے ہیں بجائے ڈاکٹر دینے کے فوجی دے رہے ہیں بجائے اسکول دینے کے چیک پوسٹے دے رہے اور لاور میں میں مخالفت نہیں کر رہا سی پیک میں اورش ٹرین بہت ضروری تھا مجھے پانی دینا ضروری تھا سی پیک میں اورش ٹرین گرین بس ضروری تھا مجھے ہسپٹل دینا ضروری تھا آپ پنجاب کو یہاں آنکھوں میں مرم رکھو اور میرے آنکھوں میں مرچ رکھو کہ سی پیک زندہ پاتھ ایسا سی پیک مردہ پاتھ ایسا سی پیک ہم نہیں مانیں گے کہ آپ سی پیک سے کہیں گے کہ نہیں اورنش ٹرین بنا بھئی اورنش ٹرین ہم نے بنایا اورنش ٹرین سی پیک کی بزر سے بنایا یہ جو ظلم ہے اور یہ چند دوسری باتیں بھی کروں گا جو اردو چینل ہیں میڈیا جو ہم پہ بلوچستان پہ جو ظلم ہے نا بلوچستان کو تو اردو چینل والوں نے پاکستان سے جوڈا کر دیا ہے یہ سن لیں سب اردو چینل والوں نے میڈیا نے تو پاکستان کو پاکستان سے بلوچستان جوڈا کر کیا ہے لاؤر کے دودھ کے دکان میں چوہا گس گیا میڈیا میں آتا ہے لاؤر کے چڑیا گھر کا گدہ مر گیا جیو میں آ رہا ہے تین دن پہلے یہ آیا ہے کہ ایک ادا کہہ رہا ہے جوٹا چوری ہو گیا ابھی تین دن پہلے میرے سو سو لاشیں گرتی ہے ایک پٹی تک نہیں چلتا میری ماں تڑپری ایک پٹی تک نہیں چلتا اور یہاں آیا پنجاب کے چوہے اور اچھا ابھی گجرانوالا کے گجرانوالا کے کمیشنر کا کتہ لا پتہ ہو گیا یہ بھی چل رہا تھا آیا پنجاب کے چوہے سے ہم بلوہل ہے بلوچستان پنجاب کے چوہے کے لیے میڈیا کے پاس وقت ہے پنجاب کے گدے کے لیے میڈیا کے پاس وقت ہے پنجاب کے کتے کے لیے میڈیا کے لیے وقت ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے وقت ایسے میڈیا کو میں کیا کہوں گا ایسے اردو چینل کو میں کیا کہوں گا آپ اندازہ لگائیں بلوچستان والے پنجاب کا چوہے کی قدر نہیں پنجاب کا چوہہ دیا تھا ہمیں بلوچستان سے پنجاب کا گدہ دیا تھا ہمیں اردو چینل کا جو رویہ ہے اردو چینل کا رویہ ہے انہوں نے بلوچستان کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اہل بلوچستان جو ظلم ہے جبر ہے بربریت ہے لاپتہ افراد ہے ہمارے نوجوان ہے ہماری ماں ہے وہاں تڑپ رہی ہے ہمارے نوجوان تڑپ رہے اس لیے یہاں نشتر پارک میں یہ نشتر ہسپیٹل یہ نشتر ہسپیٹل کے لاشیں یہ نشتر ہسپیٹل کے اوپر لاشیں یہ نشتر ہسپیٹل کے اہل پنجاب کو سننا ہوگا ہماری بات ہم پہ جو ظلم ہے بربریت ہے ہمارے نوجوانوں کو لاپتہ کرنا کا سلسلہ پوجی اپریشن یہ جو ظلم اور زیادتی اور جبر جالی نمائندوں کو جالی نمائندوں کو مسلط کرتے ہیں جالی قیادتیں مسلط کرتے ہیں طاقت کی بنیاد پر ہم نے آواز روکتے ہیں انشاءاللہ بلوچستان کے پشتون اور بلوچ نوجوان ہم مضائمت کریں گے اس ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف گوادر سے جو نوزائمت کی تحریک شروع ہوئی ہے پورامن جمہوری جدو جہد میں پاکستان کے ریاست پاکستان کے اس جبر کو نہیں مانتے کہ اسلام آباد والے اس کے چہیتوں کے کتے دودھ پیئے مجھے پانی نہ ملے ایسے نظام کے ساتھ میں نہیں چل سکتا بلوچستان کا بچہ نہیں چل سکتا اسلام آباد اور اس کے چہیتوں کے بچے لندن میں پڑے اور میرے بجے ٹیچر نہ ہو ایسے ظلم کے نظام کے ساتھ میں نہیں چل سکتا ایسے جبر کے نظام کے ساتھ میں نہیں چل سکتا میں سائل سمندر سے آ رہا ہوں سربندر ایک مائیگیر بستی ہے وہاں سے آ رہا ہوں کہ اپنی بات اپنی فریاد آپ تک پہنچا دوں کہ جہاں ظلم بربریت انسانیت سوز وہاں جو ظلم ہے گوادر والوں نے مزائمت کی سیاست شروع کی ہے کہ ہم ظلم اور جبر کی نظام کو نہیں مانتے ہزاروں خواتین ہماری باہر نکلئے ہزاروں بچے باہر نکلئے انشاءاللہ ستائیس اکتوبر کو پھر دوبارہ انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف دوبارہ غیر مہینہ مدد کے لئے ہم درنا دینے جا رہے ہیں اپنے لاپتہ نوجوانوں کے لئے ڈاکوں اور سامراجی نظام کے پروردہ لوگوں کے خلاف انشاءاللہ اہل پنجاب سے گزارے سے ہمارا ساتھ دیں عوام ساتھ دیں نوجوان ساتھ دیں انشاءاللہ میں یقین ہے انشاءاللہ میں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مزائمتی سیاست سے اس پولے کو ہم شکست دیں گے انشاءاللہ شکریہ